ورلڈ کپ دوہزار گیارہ سیمی فائنل پاکستان ورسز انڈیا یہ میچ پاکستان کے ایک عظیم بولر شویب اختر کے کیریئر کا آخری میچ تھا مگر جہاں شویب اختر کا کیریئر ختم ہو رہا تھا وہیں اس میچ میں ایک اور پیسر اوبر کر سامنے آیا تھا وہاب ریاز اس میچ میں شویب اختر کی جگہ وہاب ریاز کو موقع دیا گیا تھا جس پر شائکین اور کرپٹرز نے بھی کافی تنقید کی تھی مگر یہی وہ میچ تھا جس میں وہاب ریاز نے پانچ وکرس لے کر اپنے کیریئر کا پہلا رائزنگ سٹیپ اٹھایا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہاب ریاز کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتائیں گے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تو ہماری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ایک اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا ایک انفارم وہاب ریاز کا سامنا کرنا کسی بھی بلے باز کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے وہاب ریاز دنیا کے ان چاند پیسز میں سے ہیں جو ریگولار 145 کلومیٹر کی رفتار سے بال پھینک سکتے ہیں اگر کسی بلے باز کی ویکنس شارٹ پچڈ ڈلیوری ہے تو وہاب ریاز اس کے لیے ڈرون خواب کی طرح ثابت ہو سکتے ہیں دو وہاب ریاز 28 جون 1985 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے وہ ایک گجر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے فادر گجرات کے ایک گاؤں سے لاہور آئے تھے وہاب نے گریجویشن ایچیسن کالج لاہور اور ایم ایسی پنجاب یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی تھی بچپن سے یہ وہ کرکٹ کے لیے پاگل تھے بلکہ وہ کالج اور یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیمز کا حصہ بھی رہ چکے ہیں تین وہاب ریاز اپنے ایک انٹریویو میں رویل کر چکے ہیں کہ شروع شروع میں وہ ایک سلو میڈیم بالر ہوا کرتے تھے لیکن پاکستانی سابقہ بالر آقب جوید نے ان کی کوچنگ کی اور چھ سال تک ان پر محنت کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہاب ریاز ایک فاسٹ بولر بنے اصل میں آقب جوید ہی وہاب ریاز کو ایک فاسٹ بولر بنانے والے انسان ہے چار وہاب ریاز کو ان کے ٹیم میٹس اور دوست ویکی کے نام سے بلاتے ہیں اور یہ نیک نیم وہاب ریاز کو بہت پسند ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی وہاب ویکی کے نام سے ہے اور ان کے فیملی میمبرز ایمن ان کی وائف بھی ان کو ویکی کے نام سے ہی پکارتی ہیں پانچ وہاب ریاز نے اپنا فرس کلاس ٹیبیو صرف سولہ سال کی عمر میں کیا تھا اور اپنا پہلا میس لاہور وائٹس کی طرف سے پشاور کے خلاف کھیلا تھا ان کی ٹیم میں اس وقت کامران اکمل بھی موجود تھے اور مخالف ٹیم میں یاسر حمید، ارشید خان اور وجاہت اللہ واسطی جیسے سٹار پلئیرز کھیر رہے تھے مگر بدقسمتی سے وہاب ریاز اس میس میں کوئی بھی ویکٹ نہیں لے سکے کیونکہ وہاب ریاز اس وقت ایک فاس بولر نہیں بلکہ سلو میڈیم بولر ہوا کرتے تھے چھے دوزار ایک میں وہاب کو انڈر سیونٹین ایشیا کپ کھیلنے کا موقع ملا اس ٹورنمنٹ میں وہ صرف ایک ہی میچ کھیلے مگر ویکٹ نام ملنے کی صورت میں ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا گیا اس ٹورنمنٹ میں سلمان بٹ، ادنان اکمل اور خالر لطیف بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے اور محمد اشرفل، پرتوی پٹیل، شیکر، دواندار مشرفی مرزا جیسے کچھ سٹار کرکٹرز بھی اس ٹورنمنٹ کا حصہ تھے ساتھ وہاب دوزار تین میں ہونے والے انڈر نائٹین ورلڈ کپ کا بھی حصہ تھے مگر وہ اس پورے ٹورنمنٹ میں پلینگ الیون کا حصہ نہیں بن سکے اور اس ٹورنمنٹ کا ایک بھی میس نہیں گھیل سکے اور اس کی وجہ شاید ان کا ماضی میں کچھ خاص پرفارم نہ کرنا تھا آٹھ وہاب نے اپنی زندگی کی پہلی کامیابی دوزار ساتھ کے ڈومیسٹک سیزن میں حاصل کی اس سیزن میں وہاب نے صرف چودہ میچز میں اٹھ سٹھ وگرس لیں تھی اور یہ سب آقب جوید کی چھ سالہ محنت کا نتیجہ تھا جو انہوں نے دوزار دو سے دوزار آٹھ تک وہاب کو ایک میڈیم بالر سے ایک فاسٹ بالر بنایا تھا نو دوزار آٹھ کی ڈومیسٹک پرفارمس کی وجہ سے وہاب کی قسمت کا ستارہ چمکا اور ان کو نیشنل ٹیم میں زمباوے کے خلاف شامل کر لیا گیا مگر اسی سال انڈیا کے خلاف وہاب کچھ خاص پرفارم نہیں کر پائے بلکہ دس عوض میں چھاسی رنس دے کر بہت مہنگے بالر ثابت ہوئے تو اسی وجہ سے ان کو دو سال کے لیے ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا دس دوزار دس میں ایک بار پھر وہاب کو انگلنڈ کے خلاف ٹیس سیریس کھیلنے کا موقع ملا اپنے دو سال کی مہنت وہاب نے پہلے ہی میچ میں دکھائی اور پانچ وکرس لے اڑے اور پاکستان انگلنڈ سے پہلا میچ بھی جیت گیا مگر اگلے ہی میچ میں ہونے والے سپورٹس فکسنگ سکینڈل نے اس جیت پر پانی پھیڑ دیا گیارہ دوزار گیارہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والا پہلا سیمی فائنل شے بختر کی جگہ وہاب کو پلائنگ الیون میں شامل کیا گیا اور یہی وہ وقت تھا جب وہاب نے پوری دنیا کی اٹینشن حاصل کی وہاب نے اس میچ میں صرف چھالیس رنز دے کر پانچ وکرس لی تھی اور انڈیا کے مین ان فارم یوراج سینگ کو ایک انسونگ ڈلیوری پر بولڈ بھی کیا تھا مگر پاکستان اپنی خراب بیٹنگ کی وجہ سے میچ ہار گیا تھا لیکن اپنی اس پرفارمس کی وجہ سے وہاب نے ٹیم میں جگہ بنا لی تھی بارہ قائدزم ٹروفی کے ایک میچ میں وہاب نے صرف ساٹھ رن دے کر نو وکرس لی تھی بدقسمتی سے وہ آخری وکرس حاصل نہیں کر سکے تھے ورنہ یہ بھی ایک زبردست ریکارڈ ہوتا لیکن اس میچ میں وہاب نے احمد شہزاد، ادنان اکمل اور وقاس احمد کو لگاتار آؤٹ کر کے ہیٹ ٹریک ضرور کر لی تھی تیرہ ورلڈ کپ دوہزار پندرہ کا کوارٹر فائنل آسٹیلیا ورسلز پاکستان اس میچ میں شین وارسن کو کیا گیا وہاب ریاض کا سپیل کوئی نہیں بھول سکتا یہی وہ سپیل تھا جس نے وہاب کو بہت شہرت دی اس میچ میں پاکستان کو صرف دو سو چودہ رنز کا ایک چھوٹا سا حدف ڈیفائنڈ کرنا تھا مگر وہاب نے ڈیوڈ بارنر اور مائیکل اکلارک کو آؤٹ کر کے ایک بار آسٹیلوی ٹیم کے پاؤں ہلا دیئے تھے وہاب کی کوئٹ ٹلیوریز کا سامنا وارسن کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا تھا مگر وہاب کی ایک ایسی ڈیوڈیوری پر وارسن کا کیسٹ ٹروپ کر دیا گیا جو بعد میں پاکستان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوا پاکستان یہ میچ تو ہار گیا مگر وہاب نے شائقین کے دل جیت لیے اس میچ میں ہونے والی گرمہ گرمی کی وجہ سے آئی سی سی نے دونوں کھلاڑیوں پر جرمانہ آئیت کر دیا جس پر ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ بیٹس مین برائن لارا نے وہاب ریاض کی پرفارمنس سے متاثر ہو کر ان کا جرمانہ خود ادا کرنے کا اعلان کیا چودہ وہاب ریاض پی ایسیل کے پانچوں سیزن میں پشاور ظلمی کا حصہ تھے بلکہ پانچویں سیزن میں تو ان کو پشاور ظلمی کی کپتانی کی ذمہ داری بھی سوم دی گئی تھی پی ایسیل میں ہمیشہ ہی وہاب کی پرفارمنس زبردست رہی ہے اور اکثر ان کا ٹیمپرائمنٹ بھی ہائی دیکھنے کو ملا ہے ایک بار تو پشاور ظلمی اور کوئٹہ کے درمیان میس میں وہاب اور شہزاد کے درمیان کافی گرمہ گرمی بھی دیکھنے کو ملی جس پر پی سی بی نے دونوں کھلاڑیوں کو وارن کیا اور ان کو ان کی اس لڑائی کی وجہ سے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا پندرہ دوزار تیرہ میں وہاب ریاض کی شادی ایک پاکستانی بزنس مین حاجی شاہد چودری کی بیٹی زینب چودری سے ہوئی اور اب ان کی ایک بیٹی عیشہ ریاض بھی ہے وہاب ریاض ایک بریو کرکٹر ہے اور ایسا وہ کئی بار ثابت پکڑ چکے ہیں دوزار چودہ کے ایک ڈومیسٹک سیزن کے دران ان کی پیٹی عیشہ بہت بیمار تھی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمنٹ تھی اور ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا مگر وہاب پھر بھی ڈومیسٹک میچز کھی رہے تھے اور اسٹورنا میڈ میں انہوں نے کوئی بھی میچ میس نہیں کیا تھا بے شک وہاب اب زارہ در کرکٹ تو نہیں کھیل پائیں گے مگر ان فیوچر ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کریں دوستو اگر آپ بھی اپنے کسی فیورٹ کرکٹر کے بارے میں ایسی انٹرسٹنگ فیکٹ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سب کومنٹس کا رپلائے کرنا تو پوسیبل نہیں ہوتا مگر میں کوئی بھی کومنٹ نظر انداز نہیں کرتا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ لال والا سبسکرائب بٹن دھوانا مت بھولئے گا مگر انداز نہیں کرتا مگر انداز نہیں کرتا